دوستو ازاز بولینیہ میں آپ کا خیر مقدم ہے شارو خان کی آنے والی فلم جو پانچ دن میں آنے والی ہے دنکی اس کو فلوپ کرانے کی سازش چل رہی ہے باقاعدہ اس کا بھنڈا پوڑ خود شارو خان کی کمپنی ریڈ چلیز نے کیا ہے اور دوسری خبر یہ کہ زبدست طریقے سے دنکی فلم کے لیے جلوس نکالا ہے لڑکیوں نے لڑکیوں نے اور تیسرا آج کا ایک بائرل ویڈیو شارو خان سے جڑا ہوا چھوٹی 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 خبریں اس چھوٹی سے اپیسوڈ میں سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیجئے وہ میں فلوپ کرنے کی سازش کیا ہے وہ بتاؤں اس سے پہلے یہ خوبصورت پیاری سی لڑکیاں بچیاں ان لوگوں نے جلوس نکالا ہے فرس ڈے فرس شو دنکی کو یہ پروموٹ کر رہی ہیں کہ جائے دنکی کو فرس ڈے فرس شو دیکھیں اور زبدست طریقے سے یہ سیلپ پروموشن ہے اس آر کے فینس کا اور ان کے فین کلب نے شارو خان کی لکھا اور یہ ترپورا کی ہمار صورت اور یہ کہتی ہیں کہ تمام ایس آر کے فینس جو ہیں یہاں پر یونائٹ ہوئے ہیں بلوک بسٹر پروموشن کر رہے ہیں بڑے بڑے پوسٹر اور بینر انہوں نے ہولڈ کے ہوئے ہیں جو آپ تصویروں میں بھی دیکھی رہے ہوں گے اور یہ شارو خان کی آنے والی مووی کا زبردست طریقے سے پروموشن کر رہی ہیں اور جہاں لڑکیاں شارو کے ساتھ ہوں وہاں کونسی فلم جو ہے وہ ایسے وہ ہمیشہ سے دیوانی ہیں لڑکیاں ان کی فین فالوئنگ میں لڑکیاں ہیں تو س سب سے زیادہ ہیں کمال کا ستارہ ہے خیر چھوڑی ہے فیک نیوز کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ایک لیٹر پوسٹ کیا اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا نوٹ لکھا ہے اس لیٹر کی تصویر دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیجی کہ کیا لکھا ہے ریڈ چلیز نے اور انہیں کہا ہے کہ ایک فیک پروموشن انوائیڈ فرم دا ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ اس بینگ سرگلیٹڈ فور دو فلم دنک جائپور ایٹ جی ٹی مولن ٹوٹی تھرڈ ڈیسمبر کہ تیس دیسمبر کو ایک فیک انوائیڈ فرم کے لیے دیا گیا ہے کہ دنکی فلم کی جو پروڈکشن کپنی ہیں انہوں نے کوئی ایک فنکشن جو ہے اوگنائز کیا ہے کوئی پروموشن جو ہے انوائیڈ پروموشنل انوائیڈ دیا ہے لوگوں کو لیکن یہ سب کو جھوٹا ہے جائپور میں ہم نے ایسا کوئی پروگرام نہیں رکھا ہے اور ایسے کسی بھی بہکاوے میں نہ آئے اور جو ہے ہم سب سے کہتے ہیں کہ اس میں بلکل بھی پارٹیسپیٹ مت کریے اب ہوتا کیا لوگ پہنچتے ہیں وہاں دنکی فلم کی سٹار کاسٹ ہوتی نہ پروشنل کمپنی ہوتی وہاں جا کر لوگ جو ہے کس سے ناراض ہوتے سیدھا شاروخ خان سے اور کمپنی سے ناراض ہوتے کہتے کیا اب نہیں ریکھیں گے فلم دنکی ہوتے تو یہ ایک طریقے سے بڑے بڑے پروگرام چلا رہا ہے آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ نو یوں نو لیکن یہ لوگ کون ہیں عام لوگوں کو تھگنے والے یا پھر کسی کو بدنام کر بننے والے ہیں اور اس میں دونوں میں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے اب بات اس وائرنڈ ویڈیو کی جس کی پورے دیش میں چرچا ہے ابرام کے سکول دیرو بھائی امبانی انٹرنیشنل سکول میں کل فنکشن تھا اور ابرام نے وہاں پر پاپا جی کا سگنیچر پوز بنایا اور ایکٹنگ کیا اور شاروخہ نڈال ہو گئے سبتانیاں بجانے لگے یہ پوسٹر یہ ویڈیو دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسا باپ ویسا بیٹا مطلب پاپا کا پورا سگنیچر پوز لیا اور کیا زبدست لگ رہا ہے ابرام جو دس سال کا بچہ ہے بہت زبدست ایکٹنگ بھی کیے دو یہ وارل ویڈیو تھا آپ کا چھوٹا سا اپیسوڈ آپ کی نظر